شمسی گرہن اس گرہن کے لگنے کی وجہ سے ہمارے سیاسی معاملات اندرونی معاملات خارجی معاملات میں کس رکھ پر ہم لگ جائیں گے آسمانی کانسل پر جولائی میں ہونے والے شمسی اور کمری گرہن شدت سے بھرپور عالمی سیاسی حالات کی نشاندہ ہی کرتے ہیں ایشیائی عرب مسلم ممالک ان بد اثرات سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہوں گے مسلم دشمن سپر پاور اور ان کے اتحادی 2019 میں بھی تیسری عالم کی جنگ شروع کروانے کی ساجشیں جاری رکھیں گی فیلال ہم زائچہ پاکستان پر گرہنوں کے متوقع بد اثرات پر علم نجوم کی روشنی میں کیا ہوں گے اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تین جولائی کو سورج گرہن زائچہ پاکستان کے دوسرے ملکی محیشت کے گھر میں لگے گا سیاسی نجوم میں اس گھر کا تعلق ملکی محصولات کی آمدنی یعنی ٹیکس سٹاک ایکسچینج ملکی تجارت درامدات برامدات ملکی کرنسی کی بیلر قوامی کرنسی سے شرط تبادلہ ایشیا خردنوش کی قیمتیں رسمہ رواج میں بینکنگ سونے چاندی کا کرنسی سے تعلق جیسے سبھی اہم مالی مادی ملکی و وسائل اور معاشریتی رہن سہن جس میں عوام کا گھرے لو بجڑ بھی شامل ہے اسی زائچہ کے گھر سے دیکھا جاتا ہے یہی گھرہن زائچہ نیو مون اسلامباد کے چوتھے گھر میں لگنے سے اس کے بد اثرات حکومت اور آپوزیشن کی کھلی اسمبلی اور اسمبلی کے باہر سیاسی جنگ میں شدت کا اشارہ دیتا ہے تین جولائی سورج گھرہن بحضاب ویدگ نجوم سولہ درجہ برج جوزہ نچتر آردھا منزل ہنہ راہو کے سبب لوڑ میں لگے گا نتیجہ تن ملک کے اندر انتشار خرابی تنازع فسادات سیاسی لڑائی جھگڑے ٹی وی پر اسی قسم کے بحث و مباعث مذہبی فرقہ وارانہ فسادات کا اندیشہ ہے جس کے نتیجے میں خونی تنازع تحریب کاری جیسے سبی خدشات رد نہیں کیا جا سکتے عوام الناس میں بے چینی آپس کی دشمنیوں کو دور کرنے کے لیے آلہ سطح پر مصبت فلاہ سوچ کے لوگوں کو خدمات کو سر انجام دینے کی کوشش کرنی پڑے گی اور ان کو سراحہ بھی جائے گا ٹرافک حساد، اغوا، ڈکیٹی سے جانی مالی نقصانات سمندری علاقوں میں سمندری کذاکی جیسے واقعات اچانک بڑھ سکتے ہیں ناظرین ہماری دعا ہے کہ ملک پاکستان کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و آمان میں رکھے اور میں تمام پاکستانیوں سے درخواست کروں گا کہ خاص طور پر اس گرہن کے دوران پاکستان کے لیے ضرور دعا کریں اور پاکستان کے لیے پیلہ رنگی چیزوں کا صدقہ لازمی دے تاکہ یہ ملک ہے ہم ہیں اور اگر یہ ملک ہی نہیں ہوگا تو ہم کہاں پہ جائیں گے اس کو اپنی ماں کی طرح اس سے پیار کریں محبت کریں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اجازہ دیجئے اللہ حافظ